اسلام علیکم ناظرین ساہی جامع مسجد پر تنازیہ سروے میں جلدبازی کی گئی مسجد انتظامیہ کا موقف پاکستان کے خیبر پختنخوا میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ پچاس افراد جام بہر اب خبریں تفصیل سے چھتیسگڑ کے سکمہ زلے میں ایک خطرناک انکاؤنٹر ہوا جنوبی سکمہ کے علاقے میں آج صبح سیکیورٹی فورسز اور ماہو نوازوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس واقعے میں دس ماہو نواز مارے گئے بستر کے آئی جی سندر راج نے بتایا کہ صبح سے جنوبی فائرنگ جاری ہے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ماہو نوازوں کی تلاش جاری ہے اس پی کرنچوان نے تصدیق کی کہ تصادم میں دس ماہو نواز مارے گئے انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر کے علاقے سے تین خودکار بندوقوں کے علاوہ دیگر بہت سے ہتھیار برامد ہوئے اسوسییشن آف مسلم پروفیشنلز نے ایک بڑا اور اہم اعلان کیا ہے جس سے عالی تعلیم کے حصول کی خواہش رکھنے والے ملک بھر کے ہزاروں طلبہ کو فائدہ ہوگا اسوسییشن آف مسلم پروفیشنلز نے نیشنل ٹیلنٹ سرچ دوہزار چوبیس کے پانچویں ایڈیشن کا اعلان کر دیا ہے اس پروگرام کے تحت سر فہرست بیس سے زائد ٹریننگ پارٹنرز کے ذریعے پانس سو سے زائد طلبہ کے لیے دس کرون مالیت کے اسکولرشپ کا اعلان کیا گیا ہے اے ایم پی نے نیشنل ٹیلنٹ سرچ دوہزار چوبیس کے تحت امید ظاہر کی ہے کہ اس سال دس ہزار اسکولوں اور کالج کے تقریباً دس لاکھ طلبہ اس امتحان میں ملک بھر سے شرکت کریں گے یہ امتحان ملک بھر کے چار سو ازلا میں تقریباً ایک ہزار سنٹرز میں منعقد کیا جائے گا اسکول جونئر اور سینئر کالج کے طلبہ اس میں شرکت کر سکیں گے دس کرون مالیت کے بیس ٹریننگ پارٹنرز کے ذریعے اسکولرشپ کے مواقع پرام کیے جائیں گے سرے فہرست پانس سو ہونہار طلبہ کے لیے ست فیصد اسکولرشپ کی سہولت ہوگی پچاس فیصد تا پچھتر فیصد اسکولرشپ اضافی تین ہزار طلبہ کے لیے ہوگی کوچنگ اسکولرشپ بھی دستیاب ہوں گی جن کورسوں میں یہ سہولیات پرام کی جائے گی ان میں نیٹ، آئی آئی ٹی، جے ای ای، سی یو ای ٹی، سی ال ای ٹی، یو پی ای سی اور ریاستی سیلیکشن بورٹس، سی دی ایس اور انڈی اے جیسے اہم کورسز شامل ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر فوائد دستیاب ہیں مثلاً ہر زمرے سے ٹاپ کرنے والوں کے لیے پانچ لاکھ مالیت کے نقع انعامات انڈیا زکاٹ ڈاٹ کوم کے ذریعے دو سو مستحق طلبہ کے لیے بیس لاکھ مالیت کے اضافی تعلیمی وظائف تمام شروعکہ کو ای سیٹیفیکٹس وغیرہ اطلاع کے مطابق ملک بھر کے چالیس ازلہ میں ہزار سنٹرز میں امتحان مناقض کیا جائے ریجسٹریشن کے آخری تاریخ چھبیس نومبر بروز منگل دوہزار چوبیس ہے امتحان کا انعقاض سات دسمبر دوہزار چوبیس بروز ہفتہ کو کیا جائے گا ملک کے معروف سناتکار گوٹم اڈانی کا گروپ دنیا بھر میں اپنے سناتی اور سرمایہ کاری کے لیے مشہور ہے گوٹم اڈانی کا شمار دنیا کے بڑے اور سرے پہرست اہل سروت میں ہوتا ہے لیکن ان دنوں ان کے ستارے گردش میں ہیں امریکہ کی جانب سے گوٹم اڈانی گروپ پر رشوت رسانی کے الزامات نے اڈانی گروپ کے لیے دنیا بھر میں مشکلیں کھڑی کر دی ہیں بد انوانی کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد اس کا منفی اثر گروپ پر نظر آنے لگا ہے کینیا حکومت نے جمعیرات کو اڈانی گروپ کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کو منصوب کرنے کا اعلان کیا ان میں پاور ٹرانسمیشن اور ہوای اڈے کی توسی جیسے بڑے منصوبے شامل تھے ریپورٹ کے مطابق کینیا کی حکومت نے فیصلہ بھارتی سنتکار گوٹم اڈانی سمیت آٹھ افراد پر امریکہ میں عربوں روپے کے فراڈ کے الزامات کے بعد کیا ہے صدر ویلیم روٹو نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں کہا کہ ہماری حکومت شفافیت اور ایمانداری کے اصولوں پر کام کرتی ہے اور ایسے معاہدوں کو منظور نہیں کرے گی جو ملک کے امید اور مفادات کے خلاف ہوں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کی پالیسیوں اور اقدار کے خلاف ہو کینیا کے صدر نے کہا ہمیں اپنے اتحادی ملک سے موصول ہونے والی معلومات کے بعد میں نے وزارت ٹرانسپورٹ اور وزارت توانائی پیٹرولیم سے متعلق ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جے کے آئی ہوای اڈے کی توسیح سے مطالب معاہدے کو فوری طور پر منسوخ کر دیں ملک کی شمال مشرقی ریاست منیپور ایک لمبے عرصے سے تشدد اور فساد کی زدمے ہے قتل و غارتگیری اور آگزنی ایک بار پھر ریاست میں بھڑک اٹھی ہے منکزی حکومت اس تشدد پر قابو پانے اور مسئلے کے حل میں ناکام ہے معروف ملی تنظیم جماعت اسلامی ہند نے منیپور کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر پروفیسر سلیم انجینئر نے منیپور میں جاری تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کو دیئے گئے ایک بیان میں کہا کہ منیپور میں جاری تشدد انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دیڑ سال سے چل رہے تشدد کے سلسلے کو ختم کیا جا سکے اس موقع پر متاثرین سے تازیت اور یکجہتی کا اظہار کیا اور اس موقع پر انہوں نے پر تشدد ماحول میں پنگل مسلمانوں کی ذریعہ امن کی کوششوں کی تعریف کی متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نائب امیر جماعت نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی بے حیثی اور غیر فعالیت پر شدید برہمی کا اظہار کیا پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا ہم مسلسل وزرعالہ ایمبیرنسنگ کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں وزرعالہ شہریوں کی جانو مار کی حفاظت کے اپنے آئینی فریضے کی ادائیگی میں بری طریقے سے ناکام ثابت ہوئے ہیں دیر سال بعد بھی تشدد اور فسادات کا جاری رہنا خود حکام کی نیتوں اور سنجیدگی پر سوالات کھڑے کر رہا ہے ریلیف کیمپوں میں لوگوں کی حالت ناگفتابہ ہے ان کیمپوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ختم کیا جانا چاہیے تاکہ متاثرین بہتر انداز میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں اس موقع پر انہوں نے حکومت سے متاثرین کے لیے بڑے پیمانے پر معافضے اور معاشی امداد پیکج کا بھی مطالبہ کیا ہے منیپور کے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے سلیم انڈینئر نے کہا کہ نہ صرف جماعت بلکہ سارا ملک منیپور کی پنگل مسلم سماج اور قیام امن کے لیے ان کی کوششوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ انتہائی خوش آئند ہے کہ اتنی سنگین صورتحال میں بھی پنگل مسلمان منیپور میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور مہتی اور کوکی دونوں طرف کے مظلمین و متاثرین کی مدد کر رہے ہیں منیپور میں پنگل مسلمانوں کا کردار نفرت کے ماحول میں امید اور اتحاد کی ایک روشن مثال ہے جماعت اسلامین اپنے تمام منیپور بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور مسائل کو تشدد کے بجائے مقالمیں اور مذاکرات کے ذریعے حل کریں اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے چھتیزگڑ وف بورڈ کے فرمان کے اہمہ مساجد کو جمعہ کے خدوات کی حکومت سے قبل از وقت منظوری اور توسیق لینی ہوگی کوئی انتہائی غلط دستور ان کے منافی اور ناقابل قبول قرار دیا اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ وف بورڈ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے وف بورڈ کا کام اوقاف کی املاک کی نگرانی اور حفاظت ہے چیرمن وف بورڈ کا یہ فرمان دستور ہند کے بنیادی حقوق کی دفعات آزادی اظہار رائے اور آزادی مذہب سے راست متصادیم ہے چیرمن وف بورڈ کا یہ کہنا کہ مساجد سے سیاسی تقاریر نہیں ہو سکتی لغم اور امتیاز و تفریق پر مبنی ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور سیاست بھی اس کا ایک اہم جز ہے انتخاب کے مواقع پر لوگوں کی صحیح رہنمائی ایک اہم فریضہ ہے انہوں نے کہا کہ وف بورڈ کو چاہیے کہ وہ فلفور اس سرکولر کو واپس لے وف بورڈ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ نہ بتائے کہ ایمہ مساجد اور علماء اکرام جمعہ کے خدبات میں کیا کہیں اور کیا نہ کہیں وف بورڈ خود کو وف املاک کی نگرانی حفاظت اور ریگولیشن تک محدود رکھے اور دیگر امور میں مداخلت نہ کریں سنبھل کی شاہی جامع مسجد پر حالیہ دنوں میں ہندوتوہ شدت پسندوں کی جانب سے بے بنیاد دعوان کا سلسلہ جاری ہے جس کے پیش نظر حالی میں عدالت نے سروے کا حکم جاری کیا تھا اس کے بعد زلے کمیشنر نے فوری طور پر مسجد پر سروے کرنے کی ہدایت دی اور اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا اس سروے کے بعد مسجد انتظامی کمیٹی کے صدر زفر علی نے میڈیا کو بتایا کہ اس میں کسی بھی قسم کی ہندو مندر کی علامات نہیں ملی ہیں اور یہ افواہ محض سیاسی مقصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہے زفر علی نے کہا کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی تعمیر پندرہ سو انتیس اسوی میں ہوئی تھی اور یہ مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی انہوں نے زور دے کر کہا کہ سروے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہاں کوئی مندر تھا ان کا ماننا ہے کہ اس سروے کا مقصد صرف انتخابی ماحول کو پولرائز کرنا تھا اور اس میں جلد بازی کی گئی ہے مسجد کی انتظامیہ نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی کہ اس سروے کو ملک بھر میں تقسیم اور نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے مطابق یہ تمام کارروائیاں مخصوص سیاسی مقاصد کے تحت کی جا رہی ہیں خاص طور پر جب ملک میں زمنی انتخابات جاری ہیں سروے کے بعد مسجد کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے پولیس کے ساتھ ساتھ پی اے سی اور آر آر ایف کے اہلے کار بھی تاجینات کر دیے گئے ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر مسجد کے دو راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور پورے علاقے میں پولیس کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ بابرک کے حکم پر پندرہ سو انتیس اسمی میں ہوئی تھی اور اس کی تعمیر میر بیگنے کی تھی اس مسجد کو جامع مسجد بابری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ایک ہندو مندیر کو گرا کر بنائی گئی تھی لیکن مسجد انتظامیہ اس دعویٰ کو مسترد کرتی ہے اور اسے افواہوں کا حصہ مانتی ہے سنبھل کی جامع مسجد پر جاری تنازیہ کی اگلی سماعت انتیس نومبر دوہزار چوبیس کو ہوگی جب مسلم فریق اپنا جواب عدالت میں پیش کرے گا اس دوران پورے ملک میں اس معاملے پر بحث جاری ہے اور مذہبی سماجی اور سیاسی حلقوں میں اس کے اثرات پر تبادلے قیال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خیبر پختنخوا کے قبائلی زل کرم میں مسافر گاڑیوں پر مسلح افراد کی اندھادن فائرنگ سے کم از کم پچاس افراد حلق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر اوچد کے مقام پر حملے کے دوران پیش آیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں پندرہ افراد حلق ہوئے تھے لیکن بعد ازاں یہ تعداد بڑھ کر پچاس تک پہنچ گئی ہے خلاق شدگان میں چھ خواتین بھی شامل ہیں جبکہ بیس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے تین خواتین بھی ہیں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان میں سے بعض کی حالت نازک ہے فائرنگ کے بعد علاقے کی ناکابندی کر دی گئی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ کس دہشتگردہ گروپ کی جانب سے کیا گیا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کچھ ذرائع کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والی مسافر گاڑیوں میں شیعہ مسلم مسافروں کا قافلہ شامل تھا زل کرم کے ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں ڈی پی او احسان اللہ نے کہا کہ حلاقتوں کی صحیح تعداد کا تعیون ابھی نہیں کیا جا سکا تاہم یہ واقعہ ایک بڑے مسافر قافلے پر حملے کا نتیجہ ہے فائرین کے فوراں بعد رضاکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلکار متاثرہ علاقے میں پہنچے اور فوری طور پر امدادی کارربائیاں شروع کی زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان کے صدر آصف زرداری نے اس بزدلانہ حملے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ نحت مسافروں پر حملہ انسانیت سوز عمل ہے اور اس حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا بین الاقمامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیراعظم بن یمین نیتین یاہو اور سابق وزیر دفاع یوف گولانڈ کے خلاف غزہ جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے الزامات میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جانبوج کر غزہ کی شہری آبادی کو زندگی کی ضروریات سے محروم رکھا جس میں خوراک پانی ادویات اندھن اور بدلی شامل ہیں عدالت نے اسرائیل کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے فلسطین کے علاقائی دارے اختیار کو تسلیم کیا ہے اس جنگ میں اب تک چموالیس ہزار چھپن سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اور یہ جنگ اسرائیلی تاریخ کی سب سے طویل اور خونریز جنگ بن چکی ہے روس اور یکرین کے درمیان جاری جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے روس نے یکرین کے خلاف جنگ میں پہلی مرتبہ انٹر کانٹیننٹل بیریسٹک میزائل یعنی آئی سی بی ایم کا استعمال کیا ہے یہ میزائل نیوکلیائی حملہ کرنے میں بھی اہل مانا جاتا ہے اس لئے دنیا میں خوف کا ماحول بن گیا ہے کیف کی فضائیہ کے مطابق جمعیرات کو روس نے اپنے جنوبی استراخان علاقے سے یکرین پر آئی سی بی ایم داغی ہے اس سے قبل روس کی تنبیہ کے باوجود انیس اور بیس نومبر کو یکرین نے روس پر امریکہ و برطانیہ کی مزائلوں سے حملہ کیا تھا اس پر روس نے سخت ناراض کی ظاہر کی تھی اور اس کا نتیجہ بھگتنے کے لئے خبردار بھی کیا تھا اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ